اسلام علیکم ناظرین یوپی یا بہار نہیں بلکہ بعد یہ کشمیر کے ہی ظلہ بڑھگام کے بیروہ علاقے سے ایک چونکہ دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں بیروہ پولیس تھانے نے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو عام لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لوتا ہے اور جو بلیک میل کرنے کا طریقہ تھا وہ انتہائی شرمناک ہے پولیس کے مطابق اس گینگ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی شخص کو ایک خاتون کے ذریعے فون پر فسادا تھا اور وہ خاتون اس شخص کو بہلا فسلا کر اپنے گھر بلا دی تھی اور یہ خاتون اسی گینگ میں کسی شخص کی بیوی ہوتی ہے جب یہ شخص اس خاتون کے گھر پہنچتا ہے تو یہ گروہ اسے ڈرہ دمکا کر اس سے پیسہ اور موبائل فون پر دیگر سامان لوٹ لیتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ خاتون کے ساتھ فہاش ویڈیو بھی بنواتے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دمکی دے کر پیسے کا مطالبہ کرتے تھے انہی متاثرہ افراد میں گلام محمد بٹھ بھی تھے جن کو گھر بلا کر اس سے بیس ہزار روپے لوٹ لیے گئے اتنا ہی نہیں بلکہ فہاش ویڈیو بنا کر گلام محمد سے دو لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا اس کے بعد گلام محمد کے مطابق یہ گینگ پچاس ہزار روپے پر متفق ہوا جیسے ہی گلام محمد کو آزاد کیا گیا تو انہ نے سیدھے پولیس تھانے جا کر شکائی کی جس کے بعد بیروہ پولیس نے ایکشن میں آ کر کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت گینگ کے پانچوں افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے چاکو قابل اعتراض ویڈیوز موبائل فونز اور دیگر مواد پر حامل کیا